ایک بار شیطان نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی شیطان اور ہمارے نبی کے بیچ کیا بات ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے تو وہاں شیطان کھڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابلیس ایسی کیا چیز ہے جو تجھے مسجد تک ہی چلائی ہے؟ تو ابلیس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے تجھے میری خدمت میں حاضر ہونے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو شیطان نے کہا اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ موہ سے کچھ پوچھے تو آپ نے اس سے کچھ سوال پوچھے اور سب سے پہلے آپ نے شیطان سے پوچھا اے ابلیس تو میری امت کو نماز پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے کہا جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے پھر جب تک وہ واپس نہیں آتا میں اسی بیماری میں موبتلا رہتا ہوں پھر آپ نے اس سے پوچھا تو انہیں علم اور دعا سے کیوں روکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا ان کی دعا سے میں اندھا اور بہراہ ہو جاتا ہوں مجھے اس وقت شفا حاصل ہوتی ہے جس وقت وہ فراغت پاتا ہے پھر آپ نے شیطان سے پوچھا تو انہیں قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں آگ میں پڑھا رہتا ہوں پھر آپ نے اس بدبخت سے پوچھا تو انہیں جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا جس وقت وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں یا جہاد کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی جاتی ہے جب تک وہ واپس نہ لوٹے اسی طرح جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے پیروں میں پھندہ اور پیروں میں زنجیر ڈالی جاتی ہے اور جب وہ صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو میرے سر پر کول ہڑی چلتی ہے جو مجھے ایسے کاٹتی ہے جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے دوستوں شیطان ہمارا کھولا دوشمن ہے یہ بات قرآن میں بھی اللہ پاک نے بتائی ہے شیطان یہ سوچتا ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا تھا اسی طرح آدم علیہ السلام کی اولادیں یعنی ہم بھی جنت میں داخل نہ ہو سکیں اور جہنم میں چلے جائیں اس لیے وہ دن رات کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہمیں راہیں کک سے بھٹکا دیں اگر ہمیں شیطان کے فتن سے بچنا ہے تو ہمیں ہمارے نبی کے طریقے سے زندگی گزارنے ہوگی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے ہوگی جو کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرو کہ ہماری زندگی نبی کے طریقے اور اللہ کے احکام کو پوری کرتے ہوئے گوجرے اور شیطان کبھی اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکے اللہ ہمیں شیطان کی چالوں اور اس کے دھوکے سے محفوظ رکھے امین